بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنازے کی نیت کیا ہے جنازے کا طریقہ کیا ہے جنازے میں فرائض کتنے ہیں تکبیرات کتنی کہتے ہیں جنازے کی فضیلت کیا ہے جنازہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاننے کا کتنا ثواب ہے اس ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ اور فوائد حاصل ہونے والے ہیں آج مسلمان کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا تکبیرات کا معلوم نہیں ہوتا اور جنازے کے فرائض کیا ہیں اس بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت غلط بات ہے کہ کسی ہمارے عزیز کا رشتہ دار کا یا کسی دوست کا جنازہ ہو اور ہمیں جنازہ پڑھنا نہ آئے تو یہ کتنی غلط بات ہے اور ایسے بھی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا جائے یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو یہاں پر میں ایک حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا فرمایا کہ آپ مریض کی بیمار پرسی فرماتے تھے اور جنازے کے ساتھ جاتے تھے ابن ماجع شریف کی روایت ہے یہاں پر دو باتوں کا لکھر اس حدیث میں ہوا ہے ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی ساتھی صحابی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کے لئے بیمار پرسی کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور دوسری چیز فرمائی کہ جب کسی مسلمان کا صحابی کا عزیز کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ بھی جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دو باتوں کا لکھر ہوا بیمار پرسی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے مریض کی آیادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے آیادت کرتے تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی آیادت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک یعنی رات ہونے تک مغرب تک ستر ہزار فرشتے اس شخص کے لئے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس شخص پانچ جسمنٹ کے لئے مریض کی آیادت کے لئے گیا ہے اس کے بعد اپنے کام میں اپنی جاب میں لگ گیا ہے ستر ہزار فرشتے اس شخص کے لئے پورا دن دعائیں کر رہے ہیں اب فامائے کہ جو شخص شام کو کسی مریض کی آیادت کے لئے جاتا ہے تو صبح تک فجر ہونے تک ستر ہزار فرشتے پوری رات اس شخص کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ شخص رات کو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ذات ہے رات کو سویا ہوا ہے لیکن ستر ہزار فرشتے اس شخص کے لئے دعائیں کر رہے ہیں تو اتنی بڑی فضیلتیں مریض کے آیادت کے لئے آیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اس کے سر پر آت پہتے ہیں اس مریض کے سینے پر آت پہتے ہیں دم پر ماتے اس کو حصلہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے اس طرح کر کے ان کو حصلہ دیتے ہیں تو اس طرح مریض کے آیادت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دوسری بات فرمائی کہ جنازے کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنازہ بھی پڑھاتے تھے تو جنازہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے جنازے کی فضیلت کیا ہے جنازہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے قبرستان جانے کا ثواب کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے جو شخص جنازہ پڑھنے کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے تدفین تک جاتا ہے اس کو دو قرات کا ثواب ملتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک قرات اور دو قرات کیا ہیں رحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک قرات یعنی ایک اہد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے اہد پاڑ کسی نے دیکھا وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے جو مسجد نبی کے سامنے ہے تو اس اہد پہاڑ کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو صرف جنادے کی نماز پڑھتا ہے اور فرما ہے جو قبرستان تک جنادے کے ساتھ جاتا ہے اس کو دو قرآت کا ثواب ملتا ہے یعنی دو اہد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ایک جنازہ پڑھنے پر ایک جنازے کے ساتھ جانے پر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جنازہ اس کی نیت کیا ہے جنازے کی نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں چار تکبیر نماز جنازہ فضل کفایہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے میں نیت کرتا ہوں چار تکبیرات نماز جنازہ فضل کفایہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر یہ جنازے کی نیت ہے اور اس کے بعد جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت بان کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے پہلی نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جواب نیت باندھیں گے اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تقبیر ہوتی ہے اب پہلی تقبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھنے پھر باقی جو تین تقبیرات ہوں گی اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے صرف زبان سے تقبیر کہیں گے تو پہلی تقبیر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے سنا پڑھیں گے پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے پھر تیسری تکبیر ہوگی تیسری تکبیر کے بعد آپ نے جنازے کی دعا پڑھنی ہے اور چوتھی تکبیر ہونے کے بعد پھر دونوں طرح سلام پھیر دینا ہے یہ جنازہ ہو جائے گا اور بعض لوگوں کو جنازے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے اور نے کبھی جنازے کی نماز سیکھی نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا جنازے کی دعایں یاد نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہے نماز جنازہ جنازے کے صرف چار فرائد ہیں تکبیرات چار تکبیرات جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ چار تکبیرات جنازے کے فرض ہیں اگر دعایں وغیرہ کچھ نہیں آتا صرف جنازے میں شامل ہو جائیں اور صرف تکبیرات کہتے رہیں تب بھی جنازہ ہو جائے گا کیونکہ تکبیرات کہنا فرض ہے اور دعائیں یاد ہونی چاہیے یاد نہیں ہے تو ان کو یاد کرنا چاہیے سنا سبحانک اللہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں درود عبراہیم یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں تو یاد ہوتی ہیں تیسری جو ہے وہ دعا ہوتی ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ دعا یاد کر لیں وہ اتنی مشکل نہیں ہے تو دعا بھی یاد ہو جائے گی دعا پڑھ لیں دعا یاد کر کے دعا بھی پڑھا کریں تو جنازے میں ہم نے چاہ تکویرات کہنی ہے یہ چاہ تکویرات جنازے کے فرائد ہیں اور دعاوں کو یاد کرنے کا احتمام کریں جنازے کا طریقہ میں نے بتا دیا نیت بھی بتا دی اس کو سیکھیں اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہوتا ہے لیکن بعض جنازے کے شرقہ یا بعض عزیز و اقارب وہ سیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ جنازہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں جنازے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی تو بہت ہی غلط بات ہے بہت ہی بری بات ہے شیبرت لینی چاہیے کل ہمارا وقت بھی ہے ہمارا بھی انتقال ہوگا کل ہمارا جنازہ بھی اس طرح رکھا ہوگا تو ہمارے جنازے کو بھی ہمارے عزیز کندہ نہ دیں تو کتنی افسوس کی بات ہوگی بعض میتوں کے بچے ان کے اولاد جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ان کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا بہت ہی غلط بات ہے تو جنازہ سیکھنا چاہیے اور جنازہ کے اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو جنازے میں شامل ہو کر کسی تکبیرات کہتے رہیں تب بھی جنازہ ہو جائے گا جنازے میں چار تکبیرات کہنا فرض ہے اگر تین تکبیرات کسی نے کہہ دی اور سلام پہ دیا تو جنازہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک فرض چھوڑ گیا تکبیر چھوڑ گئی ہاں کسی نے ایک چار سے زیادہ کہہ دی پانچ تکبیرات کہہ کر سلام پھیل دیا پھر جنازہ ہو جائے گا اور تین اگر تکبیرات کہہ کر سلام پھیل دیا تو جنازہ دوبارہ پڑھیں کیونکہ چار تکبیرات جنازے میں فرض ہیں تو جنازے کے مسائل آپ کے سامنے آگئے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ اللہ پاک ہے میں سامجامل کی توفیق ادا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ